اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جب بھی ہم آپ کو گورنمنٹ کی پولیسیز کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں جب بھی تکلیف دیتے ہیں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں اس کے لئے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ خوش دنوں سے سریاب روٹ کو دس بارہ دنوں سے دو ہفتوں سے بلوک کیا گیا ہے کوئی ایک زہیر زیب نام کے بندے کے کچھ غیب ہوا ہے میرے خال سے اس کی ذرا اسٹری اس طرح ہے کہ آپ لوگ دیکھیں یہ بی ایل اے کا کمانڈر ہے بشیر زیب بشیر زیب وہی کمانڈر ہے جس نے مچ میں بھی عملہ کیا چوبیس گھنٹر ایر غمال بنایا مچ کو قبول کیا نوشکی ہوا کیا قبول کیا گوادر میں غریب مزدوروں کو مارا اس میں اس نے جو ہے قبول کیا ہے ابھی شابان سے غریب پنجابیوں کو لے گئے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کیے آپ لوگ جو ہے سوشل میڈیا میں جائیں ان کے سپیچز دیکھیں یہ بشیر زیب سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان اس کے ساتھ موجود ہیں اور یہ تمام بلوچ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف پاکستان کے خلاف اور بغاوت کے لیے اکسار آئے ہیں تو وہ شخص جو پورے بلوچتان پورے بلوچتان کی لوگوں کو کہہ رہا ہے نوجوانوں کو کہ آپ لوگ اپنی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی والدین کو چھوڑ کر اپنے اچھی ریاست کو چھوڑ کر آ کر اس دیشتگردی میں شامل ہو کر ملک کے خلاف کام کریں تو وہ اپنے بھائی کو نہیں لے جائے گا جو پورے بلوچتان کے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہے وہ تو اپنے بھائی کو ضرور لے جائے گا جس طرح پہلے بھی میں یہ زیر زیب یہ بشیر زیب صاحب کے بھائی ہیں ان کا پہلے بھی میں اپنے پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوں یہ دیشتگردی کے کیمپس میں آتے جاتے ہیں ان کا آنا جانا ہوتا ہے اور ان کے سپورٹ ٹوٹل جو ہے اندوستان کر رہی ہے جب یہ آتے جاتے ہیں اس وقت ان کے والدین ان کے فیملیز ان کو نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو ریاست کے خلاف جب یہ جا کے ان کو کدھری افغانستان میں یہ جاتے ہیں افغانستان سے ان کی تصویریں آ رہے ہیں ابھی افغانستان میں میں ان کی زندگی کی ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتا ہوں جو ملک کے خلاف دیشتگردی کر رہے ہیں ملک اور قوم کو ایک بات سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں محرم کا مہینہ دیکھیں ایک انتہائی قدر کا مہینہ ہے ہمارے لئے اس مہینے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز اور ابھی ریسنٹلی ہمارے انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی افغانستان میں مل گئے ہیں میٹنگز ہوئی ہیں کہ کوئیٹا میں بلوشتان میں بدمنی پہلانی ہے جدھر ٹی ٹی پی کرے گا بی اے لے اس کی ذمہ داری اٹھائے گی تو اگر آپ لوگ بلوشتان کے لوگ پاکستان کے لوگ اسی طرح چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے بچے بم دماغوں میں اے پی ایس کی طرح ان کو مارا جائے آپ لوگ کے فیملیز جدھر جاتے ہیں تفریق کے لئے ادھر یہ بیڑ میں بم دماغیں کر کے قبول کریں کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں یا بلوشتان کو خدا نخواستہ پاکستان سے الگ کر رہے ہیں یہ آپ کے جو ہے بچوں کو بسوں میں دیکھ کر ٹرانسپورٹ میں اڑاتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ نے قبول کرنے آپ نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے ریاست کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور ان کو یہی دن دیکھنے ہیں تو پھر آپ نے ریاست کے مقابلے میں اندہشت گردوں کی سپورٹ کرنی ہوگی ابھی یہی میڈیا بہت افسوس کی بات ہے یہی سیول سوسائٹی یہی پولیٹیشنز سب لوگ مجھے آپ لوگ بتا دیں ساتھ پاکستانی انہی دہشت گردوں کی وجہ سے انہی دہشت گردوں نے اغوا کیے گئے اس پر گورنمنٹ ریاست سب کی ماں ہوتی ہے سب کی ذمہ دار وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے لیکن ان دہشت گردوں کی کوئی مضمت نہیں کرتا ہے جو آپ لوگ کو اغوا کرتے ہیں جو آپ لوگ کو سیر تفریح کرنے نہیں دیتے جو آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جب یہی دہشت گرد یہ سب کچھ کرتے کرتے مارے جاتے ہیں کہیں پر کہیں پر گم ہو جاتے ہیں تو ادھر لاپتہ ہو گیا گرفتار ہوا میں نے اپنے تمام انٹیلیجنس اداروں سے سی ٹی ڈی سے پولیس سے سب سے کنفرم کیا ہے یہ بشیر زیب بی ایلے مجید بی ایلے کا جو سربراہ ہے اس کا بائی جو ہے اس کے لیے جو زہیر زیب کے لیے اورین سٹرائکس یہ ہے ہمارے پاس بالکل نہیں ہے لیکن ایک جمہوری ملک کے اتجاج کا آگ سب کو ہے ہم نے جو ہے ان کو دس بارہ دن سے اتجاج کرنے دیا سریاب کے لوگ سریاب کے عوام بہت تھے کہ ہمیں اس اتجاج پھر بھی ہم نے کہا ہمارے لوگ ہیں پھر ریڈ زون کی طرف آنے کی کوشش گی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ میروانی کریں پھر اس کلپ کی جانب جائیں ادھر پھر اپنا اتجاج کریں یہ ریڈ زون ہے یہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے یہاں ریاست کے معاملات ادھر چلتے ہیں ادھر ایک دن بند ہونے سے جو ہے ریاست کے معاملات میں مسئلہ پڑ جاتا ہے تو اس میں بھی تعاون نہیں کیا گیا پھر جو ہے ایسی چیڑ چاڑی کی جاتی ہے زور زبردستی ایسی چیڑ چاڑی کی جاتی ہے کہ پولیس کو گرفتاری کی جائے یا پولیس کو سخت ردعمل دکھانا پڑے آپ کو ہم فوٹیجز دکھائیں گے کہ کس طرح پولیس والوں پر آتھ اٹھایا جا رہے پولیس والوں کو مارا جا رہے پولیس والوں کو جو ہے دمکیاں دی جا رہے اس کے باوجود بھی پولیس والے کتنے آرام سے کتنے سکون سے جو ہے ان کو جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہ سب نے دیکھا ہوگا یہی ایک تریٹ جاری کیا ہے انہوں نے بی ایل ایف بی ایل ای والوں نے جو جن کے آج ایک بندہ گم گیا ہے جس کے لیے سارے لوگ سرہ پاہے ہیں اتجاز ہو آپ لوگ انہوں نے کہا ہے کہ پانچ جو پاکستانی ہم نے ساتھ پاکستانی جو انہوں نے اغوا کیے ہیں شہابان سے ان کو ہم سزائے موت دے رہے ہیں آپ لوگ اپنے ملک کو اس حالات میں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنے ملک کو اس حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیر تفریق کے لیے بھی جائے کوئی آپ لوگ کو اٹھا کے لے جائے اور پھر اس طرح کا کوئی بے تریٹ دے دے کہ میں کوئی یہ کوئی میں سمجھتا ہوں جو ان عمل کی امایت کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور اپنے ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے باقی آپ دیکھیں ان چیزوں کو سوشل میڈیا میں وہی لوگ پروموٹ کر رہے ہیں جو لوگ آپ لوگ کے ستجاج کو پروموٹ کرتے ہیں سیم سب جو ہیں آئی ڈیز انڈیا سے چلتے ہیں آج تک انہی آئی ڈیز سے جو انسانی حقوق کی بلوچتان کی روایت کی بات کرتے ہیں ایک اس آئی ڈیز میں ان اغواکاروں کو اغواکو خوشخبری کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے ہمارے ہمارے سیول سوسائٹی ہمارے میڈیا کی آنکیں اتنے ابھی تک بند ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ اتنا کچھ اور ہے اور ابھی تک ہم اپنی ریاستی اداروں کو اپنے ملک کے دفاع سے بھی روک رہے ہیں اگر ابھی ہم نے اپنے ملک کے اداروں کو دفاع سے روکا اور ان دہشتگردوں کے اوالے کرنے کا کائے تو آپ آنے والے نسلوں کے ساتھ جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے آپ نے اپنے حکومت کے ساتھ ہونا ہے آپ نے اپنے ریاست کے ساتھ ہونا ہے کہ ایسے دہشتگردوں کا کھلا کما کر رہے ہیں کہ جس سے آئے روز ہمارے ملک میں جو یہ بدمنی ہے اس سے ہم نجات پائیں بہت شکریہ آپ کو اور سب سے اہم بات کہ جرم جرم ہوتا ہے جرم جرم ہوتا ہے جرم چاہے مرد کرے یا عورت کرے لیکن گورمنٹ میں ریاست کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے روایات ہیں روایات کے مطابق کے خواتین کا بہت بڑا اطرام ہے اور خواتین سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح معاشرہ آپ کو عزت دیتی ہے جس طرح معاشرہ بلوشتان کے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنا بیہیوئر سٹرائک کے دوران فورسز سے باتجیت کے دوران ایسا رکھیں کہ آپ بھی آپ کے بھی عزت مجروع نہ ہو اور فورسز کی بھی عزت مجروع نہ ہو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے خواتین کو گرفتار کرتے ہوئے لیکن خواتین کو ان لوگوں کے لیے تکلیف نہیں ہوتی گرفتار ہونے میں دہشتگردوں کو بھی خواتین کاٹ کرنے میں کوئی بلوشیت محسوس سٹیم نہیں ہوتی ہے جب کوئی خواتین قانون توڑے آپ اس کو پکڑ لیں تو ان کو بلوشیت اور روایات نظر آتے ہیں تو ہم وزیر اللہ صاحب کی ادایات آرڈرز کے مطابق کیا تو ایک جرمی ہے سب نے کہ بلوشتان پولیس جو مانے امن کی محفظ ہے اس کو اس طرح سے وہ کرنا لیکن بلوشتان کے روایات بلوشتان کے لوگوں کو ایک اچھا میسج بلوشتان کے خواتین کو اچھا میسج کہ سرکار جس طرح آپ کی عزت کرتی ہے آپ بھی اسی طرح اپنی ریاست سرکار اور اپنا خیال رکھیں اس جیسچر کے تحت